ناظرین کرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں احساس رمضان اپیل دو ہزار بائیس میں احساس رمضان اپیل دو ہزار بائیس میں ہم آپ کی خدمت میں وہ نیکی کے پیغام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کے تحت ہم نے اس سے پہلے بھی ہر مرتبہ جب بھی کبھی کوئی تہوار آیا کوئی خوشی کا موقع آیا کبھی کوئی ڈیزاسٹر ہوا کبھی کہیں پر بھی کوئی انسانی علمیہ جنب لیتا ہے تو ہم آپ مل کر انسانیت کی خدمت کا مشن لے کر آگے بڑھتے ہیں ہمیشہ ہم نے اور آپ پہ مل کر بڑے فریضے انجام دیئے ہیں اس مرتبہ بھی عید کا موقع ہے رمضان کا موقع ہے ہر سال ہمارا ایک ریکارڈ یہ رہا کہ ہم نے ہر سال پچھلے سالوں کی مقابلے میں پہلے سے بڑھ کر زیادہ وسط کے ساتھ کام کیا ہے اور الحمدللہ اس مرتبہ بھی رمضان المبارک سے قیامت سے قبل سے یہ کام شروع کیا گیا اور یہ کام جاری ہو ساری ہے ایک بات جو میں اکثر آپ سے ارز کرتا ہوں کہ یہ اللہ کے راستے پر چل کر اللہ کی مخلوق کی خدمت کا فریضہ ہے اس میں اللہ تعالی جو کام چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق کے لیے بھلائی ہو کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور اللہ تعالی اپنی مخلوق سے ستر ماہوں سے زیادہ یعنی انفائی نائٹ جس کا کوئی تعیم نہیں ہے ہم لفظ ستر اس لئے استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالی اتنی محبت کرتا ہے اپنی مخلوق سے جس کا کوئی تعیم نہیں کیا جا سکتا تو اللہ تعالی اپنی مخلوق کے دکھ درد تکلیف اور ان کی ضروریات سے واقف ہے حاجات سے واقف ہے اور ہم اور آپ اگر کسی ایسے عمل میں جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے اس میں شریک ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری اپنی ذات کیلئے فائدہ ہے اللہ تعالی جو کام چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اس کے لئے اللہ تعالی بے نیاز ہے اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہاں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نیکی کے راستے پر چل کے اللہ کی رضا حاصل کرنے ہیں اس لئے ہم آپ سے بار بار گزارش کرتے رہے ہیں آپ کے سامنے تمام ٹیلی فور نمبرز موجود ہیں آپ کے سامنے تمام ڈیٹیلز موجود ہیں بینک اکاؤنٹس موجود ہیں آپ ہمیں فان کریں آپ ہماری ریکال سینٹر فان کریں ہارٹ لائنز پر ہمارے فان کریں جو کہ چوبیس گنٹے آپ کے لئے available ہے آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ ہمیں پرورگرام میں بھی کال کر سکتے ہیں ٹیلی فور نمبرز کے ساتھ آپ کے سامنے اکاؤنٹس موجود ہیں یوکی کے اکاؤنٹس موجود ہیں یوائسی کے اکاؤنٹس موجود ہیں آپ جس طرح سبھی ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں آپ ٹرانزیکشن کیجئے زکاة خیرات اور یہ جو فطرہ ہے یہ دیجئے تاکہ ان لوگوں کی مدد کی جا سکے جن کی امیدیں آپ سے ہم سے احساس سے وابست ہیں اور جو یہ چاہتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں وہ بھی آپ کی ہماری طرح کچھ سکون کے ساتھ کچھ بہتر لمحات کچھ بہتر دن کچھ بہتر معاملات کر لیں ان کی عید ہو جائے ان کے بچوں کی عید ہو جائے رمضان مبارک میں ان کے جو غزائی معاملات ہیں وہ ان لوگوں کو بھی اپنے پیروں پر کھڑا کریں جنہوں نے کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے بہت زیادہ تکلیف دیکھیں اور معاملات جو ہیں ان کے کچھ بہتر نہیں ہیں ناظرین کرام اس سے پہلے ہم یو ایسے میں اور یوکے میں اور کینیڈا میں ایئر وائی ڈیجیٹل اور ایئر وائی ڈاگ پر آپ کے ساتھ تھے ابھی ہمیں پاکستانی وقت مطابق رات کو بھارت ہمیں ایئر وائی ڈیو ٹی وی پر دنیا بھر میں جو ہماری دیکھتے ہیں ناظرین انہوں نے بھی جوائن کیا رات کے ایک بجے تک پاکستانی وقت کے مطابق ہم آپ کے ساتھ اس ٹرانسویشن میں موجود ہیں میرے ساتھ جو میرے مہمان ہیں انہوں میں محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب میرے باہر جانب تشریف فرما ہیں بہت محترم شخصیت ہیں صاحب علم ہیں اور استاد محترم ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ایک معروف شخصیت جو کہ سوشل ورک کے حوالے سے اور پھر اس کے علاوہ بینکنگ کے حوالے سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں محترم مزفر سویل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں دو بہت خوبصورت صنعہ خان ان میں ایک جو میرے ساتھ پہلے تشریف فرما ہیں اب تو یہ سینئر ہوتے چلے جا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ رہنوائی بھی فرماتے ہیں نئے آنے والوں کی اور اب یہ مختلف محفل میں بھی شکت کرتے ہوئے اب محفل میں محبت کا جو اظہار کر رہے ہوتے ہیں اس میں پسندیدگی کی شرعہ بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ شورت کی طرف بھی جا رہے ہیں محبت کے ساتھ جو ہے اپنا اخلاص پیش کرنے میں اب ان کا سلیقہ جو ہے وہ قبولیت کے منازل کی طرف جا رہا ہے میرے ساتھ ازہر عزیزی موجود ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور سناخہ ہیں نوجوان سناخہ ہیں اور میں نے ان کو ابھی پروگرام سے پہلے بھی سنا بہت خوبصورت پڑھتے ہیں بہت محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ بھی محفل میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد اپنی اس محبت کا اظہار کرتے ہیں ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں آپ کی دعائیں بھی ان کے ساتھ رہنی چاہیے شریک کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کی اس محبت کو ترقی عطا فرمائے اور اس محبت کے ساتھ ہی دوری میں پہچانے جائیں ہمارے ساتھ جو ہے عبدالعظیم خان موجود ہیں کیسے ہیں عظیم آپ خیریت سے چھٹاک ہیں اور ناظرین کرام میں ہم عظیم سے کلام سنتے ہیں عظیم اشارت فرمائیے گا سوئے تیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا سوئے تیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا میری آنکھوں کو دکھا دو میری آنکھوں کو دکھا دو شہدی کا آستانا مجھے چھوڑ کر نہ جانا میں تڑپ رہا ہوں تنہا میری بے بسی تو دیکھو میں اسیرے رنج و غم ہوں میری بے کلی تو دیکھو زرہ روزہ نبی کا زرہ روزہ نبی کا مجھے راستہ دکھانا سوئے تیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا کوئی کل کا ایک پل کا نہیں کچھ بھی ہے بھروسہ مجھے ہم سفر بنا لو کہیں کہیں رہے نہ جاؤں پیاسا در مصطفی ہے شرط در مصطفی ہے شرط میرا آخری ٹھکانا سوئے تیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا میری آنکھوں کو دکھا دو دو میری آنکھوں کو دکھا دو شاہدی کا آستانا سوئے تیبہ جانے والوں مجھے مجھے چھوڑ کرنا جانا ماشاء آپ کچھ کہہ رہے تھے ازہر اشرت گودھر بی صاحب ان کا شدید علیل ہیں ہماری دعا ہے آپ بھی آمین کہیے اشرت گودھر بی صاحب کو زندگی صحت ندروسی اتا فرمائے اور عبدالعظیم صاحب یہ آپ کی فس اپیرنس ہے چینل پر ماشاءاللہ آپ نے بڑی محبت سے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیتہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو کی اس محبت کو میں کہتا ہوں ترقیتہ فرمائے تو میں محترم مفتی صاحب آپ سے کیونکہ گفتوب و سلسلہ چل رہا تھا میں آپ سے آپ نے قرآن حکیم کے حوالے سے مصارف زکاة تو فرما دیئے اس کے ساتھ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو زکاة بھی دے دیتے ہیں فطرے کی ادائیگ بھی دے دیتے ہیں اگر کہیں کفارے کی ادائیگی ہے فدیق کی ادائیگی ہے تو وہ بھی کر رہے ہیں لیکن یہ تو فرائز میں شامل ہے کہ جہاں پر کسی پر فرض ہو گیا کہ وہ کفارہ دکھ کرے زکاة فرض ہے فطرہ فرض ہے لیکن یہ بتائیے کہ صدقات جو ہیں صدقات کی اہمیت کیا ہے صدقات کب دیے جا سکتے ہیں کن صورتوں میں دیے جا سکتے ہیں کیا ان کے لئے بھی کوئی پیمانہ مقرر ہے اور کس طرح سے ہم جویں صدقات کے رف جا سکتے ہیں ان کے فوائد کیا ہیں دیکھیں صدقات کا جہاں تک تعلق ہے جس طرح زکاة اور فطرے میں نصاب مقرر کیا دیا ہے صدقات میں نہیں صحیح زکاة کے اندر صاحب نصاب جو ہے ساڑھے سات دولے سونا ساڑھے باون دولے چاندی یا اتنی رقم ایک سال تک منجمد رکھے اس کو کہتے ہیں حولان حول اس کے اوپر ڈھائی پرسنٹ زکاة دے گا صحیح وہ تو ہے یہ تو زکاة یہ دے رہا ہے یہ زکاة کا نصاب ہے میں صدقات ہی نہیں بس جانا ایک ایک جہاں پر زکاة کے اندر میں ایک اور چیز کہہ بھی اور وہ نقطہ ہے کہ زکاة کے اندر ملکی اشہ ہونا چاہیے تملیق یعنی اگر کوئی شخص کسی کو مقام کسی کے لیے دیا غریب کے لیے بنایا ہے اس نے تو وہ اس کو صرف صرف شابی نہ دے دے ہمالک بنا دے کہ تیرا ہے اب یہ تُو جو چاہے کر اس میں رہے یا قرائے پہ چلائے اب آگے یہ ہو گئے اب صدقات جو ہے صدقات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سال پوری زندگی کے اندر جو بھی جو صاحبِ سروت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا ہے وہ اس کے اندر سے جب چاہے جب دیتا رہے سر اگر کسی کے پاس دو روٹیاں وہ ایک روٹی صدقات کر دے تو وہ تو مال نہ ہونے کے باوجود بھی کر سکتا ہے کر سکتا ہے اس لیے وہاں پر حساب نہیں ہے اس کے لیے صاحبِ سروت ہو رہا شرط نہیں ہے کیا بات ہے صبح اللہ اللہ جتنے پیس جتنی بھی ہے یعنی اسلام کا کا طریقہ جو ہے یعنی اسلام کے اصول جو ہیں اس کے اندر آدمی کو اگر دیکھے تو جو بھی مال اس کی ضرورت کے مطابق ہے اس کے بعد جتنا ضرورت سے مطابق ہو کر بچ رہا ہے وہ اللہ کے راہ میں دے کیا بات اور ایسا تو ہمارے بزرگان دین نے اور یہ اکرام نے کیا ہے سر کیا ہے کرتے رہے ہیں یہ مثالیں دیکھیں نا ان کا تو طریقہ کہا رہا آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو دنیا سے چلے گئے آٹھٹ سو سال اور پتہ نہیں کتنے کتنے سال ہو گئے اور ان سے لنگر جاری ہے کیا بات یعنی دل کی گہرائیوں سے ان کے آن سے جو بڑا بڑھتا تھا وہ آج بھی بڑھ رہا ہے اور قیامت تک بڑھتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی نیتوں پر عمل دخل ہے ان کے آن تو سب جو بھی ہوتا تھا جو لے وہ فقیر نہیں جو فقیر ہے وہ لیتا نہیں کیا بات مظفر فیل صاحب آپ کے خیال میں بینکنگ سیکٹر جو ہمارا ہے وہ ایڈوکیشن کے فروغ کے لیے کوئی کردار ادا کر رہا ہے اگر نہیں کر رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے شاید صاحب بالکل اس کے اندر میں ایک چیز آئیڈ کروں گا کہ جو ابھی ہمارا نظام ہے تعلیم کا اس کی بہتری کے لیے پہلے سب سے پہلے گورنمنٹ کو ہماری جو ملک چلانے والے حکمران ہیں ان کو پہلے اس کے آگے آنا چاہیے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ابھی ہمارا تعلیم کا نظام جا کس طرف رہا ہے یہ تو حکومت والے معاملے ہیں حکومت والے معاملے ہیں دیکھیں جب تک ہماری ایک وہ کہتے ہیں جب تک ایک آپ کلچر بناتے نہیں ہیں تو اس کو فالو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جب ایک کلچر ہوگا تو اس کو فالو بھی کیا جائے گا تو بینکنگ یا کوئی پرائیویٹ سیکٹر اس کو پروموٹ کرے یہ تو بڑی بات کی باتیں آتی ہیں ابھی آپ دیکھ لیں آپ کی ایک گلی کے اندر تین سکول ہیں پرائیویٹ پرائیویٹ ہیں یا گورنمنٹ ہیں جس کے اندر بھی آپ چلے جائیں ان تینوں کا نصاب تعلیم مختلف ہے ایسا بھی ہے بلکل ایسا ہی ہے باز پرائیویٹ سکولز میں موصلی یہ ہے کہ وہ اپنا نصاب خود ترتیب دیتے ہیں بچہ اگر ایک ادارے سے دوسرے ادارے میں شفٹ ہونا چاہے تو پھر وہ بڑی تبدیلی آ جاتی ہے بہت بلکل ایسا ہی ہے تو ہم میں تو پہلے اپنا نصاب تعلیم جو ہے اس کو ترتیب دینا بڑے گا اس کے بعد پھر ہم جا کے اس کو پروموٹ کرنے کے سوچیں گے کہ بھائی ہم یہ ہماری تعلیم ہے ہم نے یہ بچے کو سکھانا ہے جس کے اندر دینی بھی ہو جس کے اندر دنیاوی بھی ہو تاکہ جس طرح ابھی میرے دوست فرما رہے تھے کہ کئی ابھی اس طرح کے سکولز ہیں جو آپ کو دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دے رہے ہیں دی رہے ہیں جہاں پہ حفظ بھی کروایا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ مطلب انہوں نے ایک حصہ رکھا رہا ہے کہ اس حصے کے اندر آپ نے حفظ کر رہا ہے اس حصے کے اندر آپ نے دنیاوی تعلیم نے لی یا ان کی ایک ایج لیمٹ دیوئے کہ ساتھ سال تک آپ حفظ کریں گے اس کے بعد جا کے آپ دینی تعلیم بیچ میں بازے گا دو تین سال کا وہ گیپ آ جاتا ہے تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ ابھی ہمارا ہم لوگ کو یہی نہیں پتا ہم نے ایک چلنا کس ٹریک کے اوپر ہے ہم نے اپنے بچوں کس ٹریک پہ لے کے جا رہا ہے ایک آپ ایک جگہ رہتے ہیں فارزمپل میں اگر مثال دوں وہ کرائے پہ رہنے والوں جن کا اپنا گھر ہے وہ تو چلیں کرائے پہ رہنے والے وہ کسی سکول کے اندر ایک بچے کو ایڈمیشن کراتے ہیں دو سال بعد انہوں نے مقام تدلیل کرنا ہے اس کے بعد پھر جا کے وہ جس سکول میں ایڈمیشن کرائیں گے اس کے اندر نساب تعلیم ٹوٹلی ڈیفرینٹ ہے یا تو پھر ان کو اس سکول کے لیے اتنی دور جانا پڑے گا کہ ان کا آدھا دن آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں نساب تعلیم ایک کرنا پڑے گا ہمیں اپنے نساب تعلیم کو بڑا چینج کرنے کی ضرورت ہے میں آپ کو چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں جاپان کی جاپان کے اندر جو سکول ہیں وہاں پہ بچوں کو جس طرح ابھی تھوڑی در پہلے مفتصاف فرما رہے تھے کہ بچوں کو استاد سکھاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی عملی زندگی گزار نہیں گیا ان سکول کے اندر جانیٹوریل نہیں ہوتے ان سکول کے اندر صرف کک ہوتے ہیں جو کھانا بناتے ہیں وہ دوپیر کو اپنا کھانا لے کے آنے سا کھانے کے بعد برطن دھونے برطنوں کو جگہ پہ رکھنا اس کے بعد پورے سکول کی صفائی کرنا اس کے بعد کھیل کود اس کے بعد پڑھائی تو یہی چیز ہے جب بچہ ایک تین سال کی عمر سے کرتا ہوا چودہ پندرہ سال کی عمر تک پہنچے گا تو وہ اس کی زندگی کا حصہ بن جائے گا اپنی عملی زندگی میں بھی جا کے بھی جب وہ باہر روڈ پہ نکلے گا کوئی چیز کھائے گا اس نے ریپر روڈ پہ نہیں پھیکنا اس کو پتا ہے کہ میں نے یہ دزبن میں ہی ڈال یہ عادر ڈالنی پڑتی یہ عادر ڈالنی پڑتی بچپن سے یہ چیزیں وہی ہیں جو چیزیں سکھائیں گے وہ یہی سکھائیں گے آج کل کیا ہمارے سکول سسٹم کے اندر کیا ہے جی ایک کتاب چلتی آ رہی جو میں نے اپنے بچپن میں بڑھی آج میرا بیٹا بھی وہی بچپن میں بڑھ رہا ہے وہ اس کی ضرورت ہے لیکن یہ کہ نساب وقت کے ساتھ ساتھ انشان ہونے چاہیے کچھ تقدیلیں ہونے چاہیے آپ صحیح فرمارا ہے کہتے ہیں کہ انسان جو ہم پریکٹیس کی بات کریں انسان کی جو عملی زندگی پریکٹیس ہوتی ہیں اس کا اس کی زندگی پر بڑا اثر ہوتا ہے آپ بڑی کم عمری سے سنہ خانی کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سنہ خانی کرنے والے بچپن سے جو سنہ خانی کر رہے ہیں ان نوجوانوں کی زندگیوں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں عملی طور پر بلکل ہوتے ہیں اصل میں سب سے پہلے آپ ایک ایمیج بناتے ہیں کہ آپ نے کس راستے پر چلنا ہے آپ کا پرسپیکٹیف کیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ناتخانی کو پروفیشن لیتے ہیں ایز اپ پروفیشن لیتے ہیں یا پھر اگر آپ درس نظامی کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایسی کو کنٹینیو کروں گا از اپ پروفیشن تو یہ پھر آپ غلط سمت میں جا رہے ہیں نہیں ہم کسی وہ غلط تو کہی نہیں سکتے ہیں نہیں لیکن اگر اگر آپ اس کو پیشن رکھتے ہیں اور ساسا اپنا پروفیشن الگ رکھتے ہیں تو یقیناً آپ ایک اچھی سمت میں جائیں گے اور اس کے مضبط اثرات آپ کی زندگی یعنی ناد خان جو ہے اس کو اپنی زندگی میں اپنی شخصیت کو تبدید کرنے کا موقع ملتا ہے بلکل ملتا ہے اور بچپن سے ہی ملتا ہے بچپن سے ہی ملتا ہے اور کرنا چاہیے اور اثرات ہوتے ہیں بلکل اثرات ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ محبت کے اظہار کرتے رہیں گے تو دن میں تو محبت موجوداً ہوتی رہی گی یقیناً ایسا ہے نا آپ کی زندگی پر اس طرح سے یقیناً ناد خان کسی ایسے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ شاید بچپن سے بچپن تو ختم ہوا کہاں ہے بھی آپ کا بس ماشاءاللہ ماشاءاللہ اُزہار ہمارے چھوٹے ہیں ماشاءاللہ سے بڑی محبت والے ہیں اور ہمارے ساتھ اکثر پرگرام جو موجود ہوتے ہیں اور واقعی بچپن سے پڑھ رہے ہیں سر محترم مفتی نواب نفی صاحب اور ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ جو ہے وہ جو ہے واتس ایپ پہ یا سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک لاکھ روپے پہ اتنی زکاة ہوں گی دو لاکھ پہ اتنی ارے بھائی ڈائی فیصد ہوگی جنہ بھی پیسہ ہے ڈائی فیصد ہوگی اوشن پانچ فیصد تو ہمارے ہیں لوگ نہیں سمجھتے کہ اوشن کیا ہے زکاة کیا ہے آپ ذرا ایک دفعہ یہ اس کا ذریب بارانی زنین جی جی اور کریئے کہ نہری زنین جی جی اسی طرح جانوروں پر ہے پیداوار پر جانوروں پر ہے کتنی بہر بکری چالیس تک ہوں تو کیا کرنا چاہیے ایک بکری دے رہا ہے اسی طرح اوٹ پر ہے یہ تمام چیزیں ہیں جو بزاتے خود یہ بھی مال ہے یہ بھی ایک طریقے کا مال ہے پورا یہی نہیں کہ سونے پر ہے اور صاحب زکا اس کے اوپر اس کے اوپر جو آپ کہا ہوا ہے جتنے بھی پیداواری اقامل ہیں جتنے بھی پیداواری جس سے دلے گا حاصل ہوگا اس پر پانچ فیصد دینا ہے جی ہاں اس کے اندر دینا ہے توٹل انکم میں سے جی ہاں توٹل انکم میں سے اگر وہی نظام قائم کر دیا جائے تو بہت اچھا نظام ہے اور اس کے اندر غربت بھی ختم ہو سکتی صحیح بات ہے اور پھر دیکھیں نا وہ لوگ جو کھیتی باڑی کر رہے ہیں جو اپنے پاس جانور جو ہیں ان کی پروریش کرتے ہیں ان کی افزائش کرتے ہیں وہ لوگ بھی زکاة اور اشروع دینے والے ہو جائیں گے صاحب یہ یاد رکھیں کہ اس وقت ہماری ریڈنگ میں جس شخص کا دس کروڑ روپے لگا کر کوئی بزنس کر رہا ہے ایک آدم یہ ہم فرض کر رہے ہیں ماتبالیو صحیح فرض کے اوپر جب کچھ نہ ہوں تو قائم فرض کر دیا تو فرض کر دیا یہ کہ دس کروڑ کے اوپر کر رہا ہے بزنس پچاس کروڑ اس کے پاس بلیک ملی رکھتی چھپی بھی اگر آپ نظام زکاة قائم کر دیں ڈھائی پرسنٹ سارے دے رہے ہوں نظام زکاة اس کے مال پر تو یہ یاد رکھی سب کا پیسہ باہر آ جائے اور پھر جو پھر کہ لیجئے کہ ترقی ہوگی اور بزنس کے اندر زیادہ سے زیادہ کھپت ہوگی اس کے اندر بندبیدی کھپیں گے صاحب جتنا رولنگ ہوتی اس کا زکاة کا معنی کیا ہے سرانڈگ آف مانی ایک ہاتھ میں نہ رکی وہ چلتا ہے سرانڈگ آف مانی ایک پہیا چلا ہے پورا کے پورا علی جی کے ساتھ ایک سائیکل ہے اور اس سائیکل سے کر رہا ہے سسٹم قائم ہو گیا اس سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ الٹے سیدھے ٹیکس کو ہٹا کر یہی نظام رائز کر دیا جا جو آج سے قادم چلنا تھا زکاة کیا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم از زکاة و قنطرت الاسلام زکاة انسان اس کا اسلام کا خزانہ ہے اسی کے اوپر چلا ہے بیت المال اس کے بعد ہمارے آج دوسرے دنیا بھر کے نظام آگئے آپ جو ویلفر اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے زکاة اور زکاة فن بہت روڑی ہے بلکو جو صحیح فرمائے کیا کرنا ہے سر عزیز صاحب آپ سے سر عبدالعظیم صاحبی ایک ناعت اور سننا چاہے ہیں ایک کلام ہوں اشاہ فرمائے رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامنے مراد ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامنے مراد مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں ہر سمت آ رہی ہے سدائیں درود کی ہر سمت آ رہی ہے سدائیں سدائیں درود کی ایک دھوم سی مچی ہے محمد کے شہر میں ایک ایک دھوم سی مچی ہے محمد کے شہر میں ایسا لگا کے سامنے خود آ گئے حضور ایسا لگا کے سامنے خود آ گئے حضور ایک نات جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں ایک نات جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں ہر شہر میں تازگی ہے محمد کے شہر میں سبان اللہ سبان اللہ ماشاءاللہ بہت اچھے محترم مزفر سویل صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ بچہ جو ہے وہ کرتا ہے جو وہ دیکھتا ہے اپنے بڑوں کو کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم اپنے گھر میں موجود چھوٹے بچوں کی تربیت کے لیے کس طرح سے اعتمام کر سکتے ہیں دیکھیں شاہد صاحب سب سے پہلے تو رمضان مہینہ برکتوں کا ہے ملہ شبا آپ کی جو نوافل ہوتے ہیں وہ فرض کے برابر ہو جاتے ہیں ہر آپ کی جو ایک ایک چھوٹا چھوٹا عمل ہے اس کے اوپر آپ کو نیکی اور روزے کا تو پھر مستی صاحب نے بھی بتایا ہے کہ اس کا تو حساب کتاب اللہ نے کچھ بتایا نہیں ہے وہ میرے لئے ہے اللہ کہتا ہے کہ وہ میرے لئے ہے ملہ شبا آپ کی نمازوں کی پابندی وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی اگر نمازیں پوری ہو گئیں تو آگے آپ کے سارے کام نکل گئیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے نمازوں کی پابندی کریں آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کے سکھے گا کہ میں نے میرا باپ یا میری ماں نماز پڑھ رہی ہے گھر میں ایک محول بنائیں سیری افطار افطار افطاری وہ سب چیزیں ہیں عبادت عبادت کا محول ہو قرآن پاک کی تلاوت ہو کیا بات ہے مطلب ٹی وی بات وہی ہے جیسے ہم لوگ پہلے ٹیکنالوجی کی بات کر رہے تھے کہ ٹی وی کو بھی آپ ایک جیسے اب کیو ٹی وی ہے اور باقی دوسرے چینل ہے آپ بیٹھ کے ڈراما دیکھنے کے بجائے آپ کوئی نالیجیبل پروگرامز دیکھیں جس کے اوپر ان کی نالیج کے اندر اضافہ ہو آپ کو اپنی ہسٹری کا پتہ چلے کہ ہم سے پہلے لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دیں ہیں اس دین کے لئے میں مثال دوں حضرت بلال کی تو انہوں نے ایک ورڈ احد کے اوپر کیا رتبہ پایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ان کے ہاتھ میں ہوگی جب جنت میں وہ داخل ہوگی تو ان کو یہ چیزیں پتہ چلیں آپ ان کو بتائیں آپ گھر کے اندر محول ایسا پیدا کریں بچوں کے لئے کھیل کوت کے بعد ان کی اپنی اسکول کی تعلیم کے بعد ایک ٹائم ایک گھنٹہ بے شک ان کے لئے ایسا رکھیں کہ ان کو اپنے دین کی تعلیم دیں ان کو پتہ چلے کہ ہمارا دین ایکچوال میں ہے کیا بلہ شکریہ اور دین کی پیکٹریس کیا ہے یہ جو مبارک مہینے ہیں ان مبارک مہینوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے ان مہینوں میں ہمیں گھر کے محول کو کس طرح سے منا کے رکھتے ہیں سب میں ایک اور بہت عام بات ہے وہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو رمضان و مبارک میں ہم عبادتیں کرتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے دنمیان کا جو وقفہ ہے جب آپ مسجد سے نکلتے ہیں تو یہ وقفہ پہلی نماز کے اثرات کو قائم رکھتا ہے یہ نفسیاتی طور پر بھی ایسا ہے تو کیا ایک رمضان سے دوسر رمضان تک ایک سال کے رمضان سے دوسر رمضان تک کیا یہ اثرات بھی انسان کی شخصیت پر رہتے ہیں یا رہنا چاہئے ہیں ان کی برکات جو ہیں بہت اچھی بات ہے بلکل آپ کا سوال جو ہے بڑا ویلیڈ ہے اس مامل میں یہ تربیت کا مہینہ ہم کہتے ہیں بیڈا شکل ہے بلکل ہے بلکل ہے یہ ایک مہینہ پریکٹس کر رہا ہے آدمی تو اسی میں اس کو چاہئے کہ پھر مستغرق ہو جائے کیا بات ہے جی ہاں بلکل آج رمضان ہے یہ رمضان میں جو جو چیزیں منع ہیں ہم اس کو اپنی زندگی میں حد پورے سال پوری زندگی کے اندر منع کرنے نیکی کرنے کا کہا گیا ہے ہم اپنی زندگی میں وہ نیکی کرنا شروع کر دیں اور ہر زندگی بھر کرتے رہیں یعنی ایک مہینے کی پریکٹس سے ہم یہ پتا چل جاتا ہے کہ ہم اس طرح سے زندگی گزار سکتے ہیں یہی ہے نا پر اسی گزاریں تک بیزاریں جی ہاں جب اللہ تبالی دیکھیں نا اللہ ایک روزہ رکھ رہے ہیں سرکار تعالی بھی اللہ تعالی راتی فرما رہا ہے اللہ تعالی بھی روزہ میرے لیے ہے ایک جگہ اور فرما رہے ہیں ۔ ججا کیا بات ہے اب جب عبادت کی جزا ہی وہ ہو جس عبادت کی بندے کو جو کر رہا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک بڑی بڑا فلسفہ ہے دیکھئے ایک ہوتا ہے جواد اللہ تبارک و تعالی جواد ہے جواد کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جو خود نہیں کھاتا لوگوں کو کھلاتا ہے انسان کیا ہے انسان اس جگہ پر جواد نہیں ہے کوئی انسان جواد نہیں ہے انسان کیا ہے غنی ہے خود بھی کھاتا ہے اور لوگوں کو بھی کھلاتا ہے بہت اچھا درجہ آئیے اس کے بعد کیا ہے ایک انسان بخیل ہوتا ہے کہ خود کھاتا ہے دوسروں کو نہیں کھلاتا یہ اس سے کم درجہ آگیا غلط درجہ ہے یہ ایک ایسا ہے کہ نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے اب اس کو کہتے ہیں ممسک اب آجائیے اللہ تبارک و تعالی جواد ہے بندہ اٹھارہ سولہ سترہ گھنٹے کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا ہے لہٰذا وہ اللہ تبارک و تعالی کی اس صفت سے مشتق ہوتا ہے اللہ کا انعام اکرام اس سے نازل ہوتا ہے جلوت میں خلوت میں وہ یکسہ رہتا ہے لا لکن تکون کا معنی یہ ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ متقی کی تعریف یہ ہے جس کا ظاہر بھی ایک ہو اور باطن بھی ایک ہو لہٰذا وہ جلوت میں بھی وئی ہو اور خلط میں بھی وئی ہو اس کو یہ نہیں کہ معلومہ میں جیسے کہ ہر چیز میسر ہے لیکن متقی ہے نو اس نے وعدہ کیا ہے ایک آشق حقیقی کا اپنے محبوب حقیقی کے لیے ایک خاموش چپ نظرانہ ہے کیا بات ہے؟ تُو پسند کرے تیری باوا اور ہمارا کیا آئیم سوگشن محبوب حرم کیا آذاب جانتا ہے کیا بات ہے؟ اصل آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ بچیا جو ہے وہ اس خالی کیسٹ کی طرح ہے جس میں جو بھر دو سالی زندگی پھر وہی چلتا ہے ایک اور خوبصور بات کسی نے فرمائی تھی کہ انسان کو اگر قرآن پاک پڑھنا تو ایک الگ فضیلت کا کام ہے سننے کا شوق ہو جائے قرآن پاک سننے کا شوق ہو جائے تو سمجھ دیجئے کہ اس کی زندگی میں تبدیل آنا شروع ہو جائے گی بالکل ہمارے گھروں میں اگر یہ ٹیکنولوجی موجود ہے آپ نے انشاءالتاً بھی ایک بات کی تھی ٹیکنولوجی موجود ہے تو کیوں نہ کیونکہ وہ وقت تو ہماری سوسائٹی میں گزر چکا جب صبح گھر میں قرآن پاک کی تلاوت چاہے وہ ریڈیو پہ لگائے جائے ٹی وی پہ لگائے جائے یہ کوئی کرے تلاوت ہو جائے ہوتی ضروری تو ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تسلطوں کے ساتھ قرآن جو ہے وہ سنائیں تو اس سے تبدیلیں آئیں گی بالکل آئیں گی آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی بچوں کی زندگیوں میں برکتیں آئیں گی ان کی تربیت اچھی ہوگی ان کو پتا چلے گا کہ یہ وہ مطلب قرآن پاک شاید صاحب صرف پڑھنا یا سننا ہی نہیں قرآن پاک سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے کیونکہ آپ کو پتا تب چلے گا کیونکہ مفتی صاحب میری بات کو سیکنڈ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کتاب میں نے تمہارے لیے بنائی ہے سمجھنے کے لیے یعنی آپ اس سے سمجھیں اس کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ اس سے سمجھیں کہ اس میں میرے لیے کیا گائیڈنس ہے صحیح مطلب میں وہ بک لے کے مجھے اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے اشرف المخلوقات بنا گیا ذہن دیا ہے مطلب میں خود اس کو پڑھ کے سمجھ سکتا ہوں کہ مطلب آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ ایک انگریز ہے وہ اس کتاب سے مطلب نکال کے آپ کو بتا رہا ہے کہ ایک چیز کو آپ تین دفعہ دھولیں وہ پاک ہو جائے گی مضوع بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ بھائی تین دفعہ پانی سے مو دوئے تین دفعہ آد دوئے تین دفعہ پیر دوئے آپ پاک ہو گئے تو ہمارا بھی تو کام ہے نا کہ اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں ہم اس کتاب کو پڑھیں سمجھیں وہ ہمیں کیا سکھا رہی ہے دنیا کی عداب سکھا رہی ہے سارے مفتی صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ساری چیزیں ہی قرآن پاک سے نکلی ہیں تو ہمیں سمجھنا بھی تو ہے اس کو آپ نے جو بات کی اس سے مجھے ایک بات آئی دیکھیں ایک تجربہ ہے کہ جب عضو ہوتا ہے آپ دن میں پانچ دفعہ ناک میں پانی ڈال کے ناک کو ساف کرتے ہیں آپ پتہ نہیں کتنی بیمازوں سے بچ جاتا بلکل کیونکہ یہ جو ناک ہے جو ہم انہیل کر رہے ہیں یہ ناک آپ دن میں پانچ دفعہ ساف کر لیجے آپ کا چیرہ فریش رہے گا ایک تو پیسٹ کرنے سے دانت صاحب کنے سے ایک ہی ناک صاحب کنے چیرہ فریش رہتا ہے سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ تو سر یہاں ٹپ کے شو بے سے بابستہ ہیں سر فرمائیے بزو میں چار فرض ہیں جی جی سر اور تین سنت ہیں تین سنت ہیں آپ سب سے پہلے سنتیں کرتے ہیں تین ادا پھر فرض کرنے جاتے ہیں اب کوئی آدمی اس پر اگر اتراز کرے کہ اس کا کیا فلسفہ ہے کوئی ذہن سوال کرے پہلے سنت بعد بے فرض جی تو لہٰذا اس کا جواب کیا ہے کہ وضو کے پانی کی تین شرائط ہیں ہم ہم وہ بے بو ہو بے رنگ ہو بے ذائقہ ہو بے ذائقہ ہو آپ نے جب سب سے پہلے ہاتھ دھویا تو دیکھا کہ ہاں اس میں کوئی رنگ ونگ نہیں ملائے میرا ہاتھ صاف ہے صاف ہو گیا جب آپ نے کوئی ذائقہ نہیں ہے تو آپ کو ذائقہ پتا چل گیا کہ اس میں کوئی چیز نہیں ملی یہ شرمت سے وضو نہیں ہو سکتا صحیح بات ہے یہ اریجنل پانی ہے چاہے وٹیور چاہے یہ اس کا ٹیوویل سے آ رہا ہو کوئے سے آ رہا ہو کسی سے بھی آ رہا ہو یہ اریجنل ہے اب پھر آپ نے ناک پہ ڈالا تو کوئی سنگو نہیں ہے ناک پہ ڈالا تو آپ نے سنگو نہیں ہے کہ کسی جگہ سے کوئی سیوریج لائن نہیں ملی ہے بدبو نہیں آ رہی ہے اگر بدبو آئی گی تو وہ ناک سے وضو ہے پھر آپ فرائز کرنے جائیں تو یہ جو تین سنتیں ہیں یہ فرض کو تخریف دینے کے لیے ہیں آج کس بہت اہم بات ہے یہ جو جی این جی آپ فرمایئے سب بہت اچھی بات یہ جو تین سنتیں ہیں یہ چار فرض کو مکمل کرتی ہیں اگر ان تین چیزوں کے انبر کسی قسم کا نقص ہے تو وہ پانی ناک سے وضو ہے فرض پورا ناشاللہ اسی طرح جب وضو کر رہا ہوتا ہے بندہ تو وہ جو اس کا مائے مستعملہ ہے یعنی پانی جو استعمال شدہ وہ اپنے اوپر چھیٹیں نہ ڈالے زیادہ بات لوگوں کو دیکھا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے اس میں جا رہا ہے کہ معلوم ہے مو دھو رہا ہے انہیں سب آگے دائیں بائیں سب پر چلا گیا اس کو باقاعدہ اچھی طریقے سے آرام سے سکون سے دونا ہے چھیٹیں نہیں مارنا ہے یہ یہ پانی نہیں گرانا ہے اپنے اوپر زیادہ کیونکہ وہ پانی مقروع ہے اچھا جب آپ کی آزہ دھولے تو پانی مقروع ہو گیا اس نے آزہ کو پاک کیا تو خود ہرام ہوا نا جس پانی سے آپ کپڑے دھویں سابن میں ڈال کے اور سرس میں ڈال کے جب دھویں گے تو وہ پانی کہاں سے پاک رہے گا وہ کپڑا پاک ہوا ہے وہ پانی جو ہے اس سے آپ نہ نہ سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں نہ کچھ اور کر سکتے ہیں لہذا وہ تتین بتائی گئے ہیں وہ یہ ہے اس کا ماشاءاللہ مزفر سویل صاحب ہم آج کی دور میں لگتا ہے مجھے ایسا کہ اپنے بچوں کو ٹائم کم دیتے ہیں ہمارے والدن نے ہمیں زیادہ ٹائم دیا انہوں نے ہمیں جہاں ایڈوکیشن کی طرف ہماری رہنمائی کی وہ ہماری ایکٹیوٹیز کو بھی پروموٹ کرنے کے لیے اپنا وقت نکالتے تھے آدم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں جبکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کی جو کمائی تھی اس میں زیادہ برکت تھی ہمیں ایسا لگتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں بچوں کو وقت دیرا چاہیے کیا کرنا چاہیے شایسا بالکل آپ کی بات صحیح ہے میں اس کو سیکنڈ بھی کروں گا ہم بچوں کو وقت اس لیے نہیں دے پا رہے ہیں کیونکہ زیادہ تال میں نے گھروں پہ یا کہیں آپ کسی مال میں بھی چلے جائیں یا کہیں بھی کسی ایسی گیترنگ میں چلے جائیں وہاں پہ میں نے یہ دیکھا ہے لوگ موبائل کے اوپر اپنا لگے ہوئے ہوتے ہیں اور بچوں کو جو ہے وہ ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں گھر پہ آنے کے بعد انسان پہلے موبائل کا کونسپٹ نہیں ہوتا تھا کام دفتر کے اندر کمپلیٹ ہو جاتے تھے گھر آنے کے بعد بچوں کو فیملی کو اپنے ٹائم دیا کرتے تھے اب گھر آنے کے بعد آپ کے کام کنٹینی ہوتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کا لیپ ٹاپ ہوتا ہے آپ کے ساتھ آپ کا فون ہوتا ہے جو رات کو دو بجے بھی آپ کو جگہ رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی کام کے لئے میرے پاس سونے کا بہترین فرمولہ یہ ہے کہ موبائل فون بن کرو تو سو جاؤ گے ورنہ نہیں سو سکتے رات بار ٹپ 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 کرتا رہتا ہے شاید بھائی اگر سنوش دونوں لائف کا فرق ہو گیا مفقر کہتا ہے زمانے کے ساتھ قدر تبدیل ہوتی ہے میرے والد کے زمانے میں سڑو لائف تھی بھرکتے بھی تھی ڈوٹا ماری اتنی نہیں تھی سستا تھا یعنی میں ضروریات یا حاجات اتنی نہیں تھی میں پھر بھی دیکھا میں نے اس شہر کے اندر ایک روپے کا پانچ سیر آٹا لائے ہوں آپ لائے ہوں گے سر بلا شفاق ٹھیک ہے ڈھائی روپے سیر بکرے کا گوشت لائے ہوں چا بات سارے تین روپے سیر اصلی گھیل آیا ہوں ایک روپے دس آنے بچے کا گوشت لائے ہوں یہ کیا چیز تھا سستا تھا وہ زمانے کم آمدنی تھی سستا اتنا تھا ٹھیک ہے اب آج کیا فاس لائف ہے آٹھ منٹ میں ایک گاڑی ایک اسٹیشن سے چل کے نیچے اترتی ہے وہ تیار ہوتی ہے جاپان نے جو انٹرڈیوز کرایا ہے ایک چلتی ہے پین شاپ سے چلنا چروع ہوتی ہے آتی ہے لائن پر اور جب وہ وہاں پر ٹپتی ہے جا کر آٹھ منٹ میں پتہ نہیں کتنے پرزے اس میں لگ جاتے ہیں یہ فاس لائف ہے اور مہنگائی ہے تو ہر آدمی چکے بیچارہ اس قدر جکڑ چکا ہے معاشی بدھاری کا اتنا بڑا شکار ہے کہ اس کی ایک تنخواہ کے اندر پورا نہیں ہو رہا بیچارہ دو دو تین تین کام کرتا ہے جی 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 اتا مدفر صاحب ایک آخری بات میں آپ سے اور پوچھتا چاہ رہا ہوں بلکہ وہ بات میرے خیال مہدود رہ گئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ ٹائم دے ہم ایک جو ہے وہ ٹائم منیجمنٹ کریں اپنی لائف کے لیے ٹائم منیجمنٹ صرف بچوں کے لیے فیملی کے لیے نہیں بلکہ ہمارے کام کے لیے بہت اہم ہے دودھیا بھر میں اس کی بڑی اندھی آپ صحیح فرما رہے ہیں شاید صاحب ٹائم منیجمنٹ ہر چیز کے اندر ضروری ہے ہمیں صبح اپنی جو روٹین لائف ہے آفس کی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ایک دن کے آپ اپنا موازنہ کلنے کے آج پورے دن میں نے کیا گیا ہے اگر میں صبح دفتر پہنچا ہوں میں لیٹ پہنچا ہوں تو میں نے اپنا ایک گھنٹہ اپنا گھر کا ضائع کی کیونکہ میں ایک گھنٹہ اپنے دفتر میں زیادہ رکوں گا اس کے بعد پھر میں نے اگر اپنے دفتری کام نپٹا کے میں اپنے گھر آیا ہوں تو اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو ٹائم کتنا دی ہے میں نے باہر جو دوسرے ضروریات کے لیے بندہ جاتا ہے یا کسی اور کام کے لیے جاتا ہے وہاں پہ میں نے کتنا وقت گزارا ہے آپ ٹائم منیجمنٹ سے اپنا وقت بھی بچا لیتے ہیں وقت کی قدر بھی ہو جاتی ہے اور آپ کے ضروری کام جوں پریفرنس ساتھ ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں جیسے کورپرٹ لائف کے اندر دعا تر کوشش کی جاتی ہے کہ ٹائم منیجمنٹ کی نیو سٹاف کو یا جو منیجر لیول کے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے سٹاف کو کہتے ہیں کہ آپ ٹائم منیجمنٹ کے حساب سے اپنی ڈیلی کے شڑیل کو لکھنا شروع کر رہے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا آپ نے پورے دن میں کتنا کام کیے یعنی صبح نو بجے آپ اپنے ورک سٹیشن پہ آئے ہیں اس کے بعد آپ ٹائم نوڈ کر لیں نو بجے نو بجے سے دس بے تک میں نے کیا کام کیا اس کے بعد میں نے کیا بریک لیا اس کے بعد میں نے کیا کہ تو آپ کے بعد پورا ایک چارڈ بن جاتا ہے میں نے پورے دن یہ تو ایک دن کا ہے آپ کو اپنے پورے مہینے کا جو ہے وہ ایک شروع ہونا ہے وہ آپ کو ایک مہینے کریں آپ کی پریکٹس اسی کے حساب سے سٹ ہو جائے گی ماشاللہ ناظرین کرام آج کا جو احساس رمضان اپیل دو آزار بائیس کا یہ آخری حصہ جس میں ہم دنیا بھر میں ای آر وائی کیو ٹی وی پر بھی آپ کے ساتھ رہے ای آر وائی ڈیجیٹل یو ایس اے اور یو کے میں بھی کینیڈر میں بھی آپ کے ساتھ رہے ہم نے ذوق پر بھی اپنے ناظرین کو جوائن کیے رکھا بلکہ آپ ہمارے ساتھ رہے ہم نے آپ کے ساتھ میں کچھ گزاری شات پیش کی ہمارے پاس ہمارے کال سینٹر پہ آپ کی جانب سے بے شمار کالز کا تانتہ بندہ رہا آپ نے ہماری آواز پہ لبیک کہا ہمیشہ کہتے ہیں اور ہم آپ کی آپ کی اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ہمیشہ نیکی کے اس عمل کو وسط دینے میں کامیاب رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے جذبے کو ہمیشہ سلامت رکھے قائم رکھے اور حقیقتاً اس کو وسط دے میں محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب کا محترم مظفر سویل صاحب کا محترم عزیز صاحب کا عبدالعظیم خان صاحب آپ کا بھی بہت مشکور آپ کا بھی بہت مشکور کہ آپ نے اس تین گھنٹے کے ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ رہے کر ہمیں سنا بھی اور ہماری اس مشن میں نیکی کے اس عمل میں ہماری حسنہ افضائی بھی کی کہ ہم آگے بڑھ کر زیادہ زیادہ نیکی کے کام بھلائی کے کام آپ کے ساتھ مل کر کر سکیں انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا رمضان و بارک میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہی پرگرام کا آخری حصہ ہے آپ سے اجازت چاہتے ہوئے اپنے محضت مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ازہر عزیزی صاحب سے درخواست کروں گا ایک کلام کی اجازت دیجئے اللہ حافظ حضور ایسا کوئی انتزام ہو جائے 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 سلام کے لیے حاضر حضور ایسا کوئی انتزام ہو جائے سلام کے لیے حضور ایسا کوئی انتزام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبغ تیبہ کو نظر سے چوم لوں انتزام ہو جائے ایسا کوئی انتزام ہو جائے انتزام ہو جائے انتزام ہو جائے